ہیلو نمسکار جیہن پیارے دوستو تو آج سب سے پہلے تو ہم پولواما میں جو صحیح دوئے سی ارکیپ کی جوان ان کو سردھان جلی دیں گے جیہن ان کے لیے آپ سبھی ایک بار کمنٹ میں جیہن جرور لکھیں ان چمالیس جوانوں کے لیے جیہن جرور لکھیں جو انہوں نے اپنے جان کی باجی لگا گیا ہمارے رقصہ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے رقصہ کرتے آئے ہیں تو شروعات کرتے ہیں آج کا جو ویڈیو کا ٹوپک ہے اس کے لیے اور بلیک ڈے پر ان کو سادر نامن کرتے ہوئے میں شروعات کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو کی تو ویڈیو میں کچھ خاص یہ ہے کہ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ فروری کے سیکنڈ ویک تک آنا شروع جائے گی سیکنڈ ویک پہ شروع ہو چکا کب آئے گی ویٹنگ لسٹ بھائی دیکھو ویٹنگ لسٹ کا انومان ایسے لگایا گیا تھا جب جنوری میں order آئے تھا کی پندرہ دن کے اندر اندر ان کی جوئننگ کروا دینی چاہیے لیکن ابھی چناؤں کی وجہ سے جو ابھی سوری جو ابھی بجٹ پیش ہونا اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ پندرہ دن والا آدھے اس کو نرست کیا گیا تحت اس کو آگے کی طرف بھیجا جا رہا ہے مطلب یہ جو جوہننگ ہے اس میں سمیہ لگ رہا ہے اب سمیہ لگ رہا ہے تو کتنا سمیہ لگے گا کیونکہ ابھی جو ورطمان میں دس پندرہ دن پچھلے تھے ان میں چلا تھا کہ یہ چاہیے بجٹ تیار کیا گیا تھا وہ دو رہا ہے تیار کی جیتا ہے جو ہوگی منٹری کون ہے اپنے اچھا گیلوت تو وہی جو بجٹ تیار کرنا ہے تو بجٹ تیار کرتے کرتے اس میں شمیہ لگا ہے تو پرشاشن جو ہے وہ اسی میں ویشت تھا تھا جادا وہ دن فکر پرشاشن کے لگ تیار میرے اچھا ہی جاں اتھا ہے اس میں ویشت تھا توڑا اسی لیے تو جو کیا ہے وہ جویننگ لسٹ جاری نہیں ہو تو دس دستاری کو بجٹ جاری ہوا ہے اس کو لاغو کرنے میں تھوڑے دن لگیں گے اور جہاں تک میں مانتا ہوں کہ آج ہوگی 14 فیبریوری ہو گئی تو مجھے لگ رہا ہے جہاں تھا کہ 22 فروری تک ایک جوئننگ آجانے چاہتے ہیں جو جاپور کی جوئننگ باقی ہے وہ 22 تاریخ سے پہلے پہلے آجانے چاہتے ہیں جہاں تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 22 فروری سے پہلے پہلے جاپور جو چوتھی جوئننگ لسٹ آئے گی وہ بھی اس میں آ جائے گی اور جو جہاپور کے سارے بندے ہیں وہ جوئنن کر لیں گے CIDIB کی جوئننگ بچی ہے جوئننگ بچی ہے اور ایسے انگے چاہتے ہیں تو ان کی جوئننگ بچی ہوئی ہے وہ جوئننگ بھی جلدی سے کروا دی جائے گی اب پرشاسن دھیرے نہیں تھا تھوڑا پرشاسنک کاری ہو جاتا ہے تو اسے سے کاری ڈیلے پڑ جاتا ہے تو آپ ایسے مت کریں کہ آپ نے کہا تھا وہ ہوا نہیں تو بھی یہ پرشاسن کی ہی گلتی نہیں ہے کہ کسی ہی گلتی نہیں ہے جو کام ہے وہ ہوتا آ رہا ہے اور یہ ہوگا اور باقی بات رہی ویٹنگ لسٹ کی تو دیکھو جب راجستان پریس کے جو جیپور کمیشیٹ کی بندے جوئننگ کر لیں گے نا اس کے لگ بھگ لگ بھگ مجھے لگ رہا ہے کہ پندرہ سے بیس دن میں اس کی پرکریہ شروع ہوگی سب کے گھر پر لیٹر جائے گا سب کے گھر سے سائن کروائے جائیں گے واپس سے جنہوں نے جوئن نہیں کیا اب آپ آپ نے دیکھا ہوگا نائنٹی فور کے ایک اور لسٹ ہے تھی اپسینٹ کی تو وہ بندے بھی اگر اگر دیں گے نا اپلیکیشن لکھ 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 کے تو کام ہوگا پھر بعد میں کرائیں گے جوئننگ سمجھ رہو اب جوئننگ کے ٹائم پر بھی کیا ہوگا کئی بندے آئیں گے نہیں کئی بندے آئیں گے نہیں اب آئیں گے نہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں آپ کیوں نہیں رہی ہو ہوں اب آ کیوں نہیں رہے ہو آ کیوں نہیں رہے آ کیوں نہیں رہے آ کیوں نہیں رہے وائی تو وہاں پہ لگائیں گے کوشن مارک بھائی آو کیوں نہیں آتے تو فر ان کو پوچھیں گے ان کا ریجن پوچھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ سر ہم جوئن نہیں کرنا چاہتے تو وہ جوئن نہیں دیں گے اور پھر ان سے ایک اپلیکیشن لکھوائی جائے گا اور پھر ان کا نام جو نگلیٹ ہے نا اس سے کٹ کرے اور پھر جو نیچے کے کلم کے بچے ہیں نا معلوم ایک سو دس کا ٹوپ گئی ہے تو اس سے کرم کا ایک سو نو پونٹ پانچ والا ہو سکتا ہے ایک سو نو پونٹ شات پانچ والا ایک سو آٹھ نمبر والا تب بھی ہو سکتا ہے ان کو پھر بعد میں ویٹنگ لسٹ میں سامل کیا جائے گا تو ابھی سمیں لگتا ہے یہ بات صحیح ہے اگر یہ بجٹ والا کام نہیں بیچ میں آتا تو اب تک کام ہو چکا ہوتا لیکن ابھی زیادہ سمیں نہیں لگے گا کیونکہ یہ بجٹ والا کام ہے یہ ہو چکا ہے پرشاہ سن کو افرست ملی ہے تو آپ اپنے مند میں وہم نہ ڈالو کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا بلکل ہوگا شور ہوگا ویٹنگ لسٹ میں اگر آپ کے نمبر ایک یا دو کم ہے تو بھئی آپ کا سلیکشن ہو جائے گا چندہ مت کیجئے بات تیلی قوم کو ہو کمیسریٹ کا ہو آئی بھی ہو آئی بھی میں بھی کافی ویٹنگ لسٹ آئے گی سی بھی میں بھی آئے گی اور لگ بگ لگ بگ ہر جگہ سے ویٹنگ لسٹ تو آنت ہے ہے لگ بگ نو سو سے میرے کو جہاں تک لگ رہا ہے کہ نو سو سے ازار نو سو سے چاڑھے نو سو تک ویٹنگ لسٹ آنے کی چانس ہے اور اتنی ویٹنگ لسٹ کو مطلب ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا پولیس کے دوارہ جو بھی بھاگ ہوگا اتنی ویٹنگ لسٹ کو نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو لینے تھے ٹوٹل چار ازار پانسو بچے چار ازار پانسو اٹھائچے بچے ان کو لینے تھے تو چار ازار پانسو اٹھائچے بچے لینے تھے تو آئے ہیں تو کتنے کم پڑھ رہے ہیں نو سو سے لگ بگ ساڑھے نو سو مطلب ہے لگ بگ آزار بچے کم پڑھ رہے ہیں تو ساڑھے تین ازار کی بڑھتی نہیں ہوتی ہے یہ یہ ساڑھے چار ازار ہے سب تک ساڑھے چار ازار جوئن نہیں کرائیں گے تب تک بلکل یہ پرکرہ چلتی رہے گی ویٹنگ لسٹ کن فرم آئے گی کیونکہ بڑھتی آ رہی ہے راجستان پلس کی بڑھتی آئے گی آئے گی ان ہنڈریٹ پرسنٹ بڑھتی آئے گی کیونکہ کل بھی بڑھتیوئے گی نوٹفیکیشن آئے جس میں بڑھتیاں دکھائی گی یہ جس میں کافی پر آئے ہیں ٹوچر کے لئے آپ اس میں بھی اپلائے کرنا بڑھتیاں ضرور آئے گی راجستان پلس کی بڑھتی آئے گی اگر سی ایٹی میں پیپر دیا ہے بڑی عبیب رہا ہے تو آپ بلکل دعویدار ہو اور آپ بھینکر تیاری کیجئے آپ کی بار ویٹنگ ریسٹ کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ کی بار آپ کی بار فائنل سیلیکشن لے کے چلنا ہے اپنے کو تو اگر آپ کو کچھ اور ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ پر پوچھ سکتے ہو میرے کو کہ بھائیہ یہ کام ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کیا ہے کچھ بھی اگر ڈاؤٹ ہو مند میں آپ کے کہیں کی کٹوپ پوچھنے ہو کہیں کے بارے میں ویٹنگ کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا بھائی راجویر آپ کے ساتھ رہے گا اور اس چینل سے جڑے رہیے گا ایک بار چینل کو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہر ویڈیو پر آپ کو نوٹیفیکشن آ جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں جے ہن جے بھارت تو چلتے ہیں